الہوالعالمین نے بھی قرآن کریم میں بعض مرتبہ نہیں بلکہ کئی کئی مرتبہ ہمیں متنبع کر دیا مالک کائنات نے ہمیں اگاہ کر دیا ہماری زندگی کا الارم بجا دیا ہمیں بار بار اللہ جللہ شانو وارننگ دے رہا ہے خبردار اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو پکے ایمان والے بن جاؤ خود خونو فی سلمی کا سارے کے سارے مسلمان سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ کبھی فرما رہا ہے شراب نہ پینا جوا نہ کھیلنا کبھی فرما رہا ہے سٹے بازی نہ کرنا کبھی فرما رہا ہے سوت سے کاروبار نہ کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن تمہارے لئے پریشانی کا سبب بن جائیں گی فرمایا لیکن شکر تم لا عزید انکم جتنا شکر ادا کرتے رہو گے میری طرح متوجہ ہوتے رہو گے میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تمہاری طرف اپنی نعمتوں میں کمی نہیں آنے دوں گا بغیر سوچے سمجھے تمہیں ان راستوں سے رزت دوں گا جہاں سے تمہارے وہموں کو ہم میں نہ ہوگا والا انکفر تم اگر کھانے پینے کے بعد کیا دو گے کسی اس کا شکر ادا کریں یہ تو ساری دنیا کھا رہی ہے والا انکفر تم انا دا بی لشدید پھر میں تمہیں جکڑوں گا اب میری پکڑ دنیا کے اندر آ جائے میری پکڑ قبر کے اندر آ جائے میری پکڑ آخرت کے اندر آ جائے یہ میری مرضی ہے لیکن تو میری نگاہ سے دور کوئی نہیں شکاری کا شکار چھوڑ سکتا ہے اس کا نشانہ چھوڑ سکتا ہے مالک کائنات کے نشانے سے تو بے خبر کوئی نہیں ہر آن ہر گڑی تجھے دیکھ رہے اور اسی لئے اللہ کا قرآن کہہ رہے علیم بذاتی صدور کہاں بچ کے جائے گا میری نظر سے ہائی الیٹ کیمرے ہمارے پر ہر وقت لگے ہوئے ہیں رات کو سو رہے ہیں باتھروم میں پردے میں اندیرے میں کھلم کھل رہے ہیں کیمروں کی اللہ اکبر اکس کے اندر آب میں آ رہے ہیں ہر وقت کے نظارے پہنچ رہے ہیں اس کے پاس مووی کی مووی بن رہی ہے ریلے کی ریلے بن رہی ہے نہ اللہ کی قسم اس کی شائی ختم ہو رہی ہے نہ کلم کس رہی ہے نہ کتاب کے صفحے کم ہو رہے ہیں لکھتا ہی جا رہا ہے لکھتا ہی جا رہا ہے یہ لکھنا اس کا اس وقت بند ہوگا جب آپ کی میری آنکھ لگے گی اللہ اکبر میری عزیزو دعا کرو اس وقت اس وقت آنکھ لگے ہیں اس وقت آپ کی میری زباب پہ کلمہ طیبہ جاری ہو تاکہ تمت بی الخیر کی جگہ لکھا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ بزاروں میں گانا سنیں گے دکانوں پہ گانا سنیں گے گلیوں میں گانا سنیں گے آپ کو پتہ ہے ہم نے تو اخباروں کے پڑھا ہم نے تو میڈیا کی خبروں کے اندر دیکھا سن کے اندر ساڑھے سات سو اسات زا استاد استانیاں بھرتی کر گئی تیرے میرے بچوں کو موسیقی اور ناج گانا سکھائیں گے اللہ اکبر میرے عزیزو جب اسکولوں کے اندر جاتے لی تعلیمی میں آر بھی گانا بن جائے گا علامہ اکرام نے سن کے علامہ اکرام نے فیصلہ کر لیا اگر سات سو تنخواہ لے کے ناج گانا سکھائیں گے تو ہم انشاءاللہ تمہارے اداروں میں بغیر تنخواہ کے آ کے محمد کا دین سکھائیں گے مولوی کیا کرے جتنا اس کے بس کی باتیں کر رہے ناج گانا سن کے اندر ہو یا پنجاب کے اندر ہو یا تیری میری شادی کے اندر ہو خدا پاک کی قسم اس کی نحوس اس کا وبال ساری انسانیت کے اوپر پڑتا ہے کشی کو نماز کا کہلو سننے کو تیار نہیں گھر کے اندر کئی دن ہوگے کوئی قرآن کھول کے دیکھنے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے بارہ بارہ بجے دس دس گیارہ گیارہ بجے اٹھنے کا ہمارا معمول بن گیا امانداری سے بتاؤ صبح کی برکتیں کہاں چلی گئی صبح کا نور کہاں چلا گیا صبح کی خیر و خوب یہاں چلی گئی اللہ اکبر باثروم سے آ رہے ہیں اور بغیر ہاتھ دوے دستر خان پہ بیٹھ کے چائے پاپے یہ کھانا کھا رہے ہیں بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی رات بیوی کے پاس گئے اگلا دن سارا گزر گیا یار شام کو نہائیں گے رات گیارہ بجے بارہ بجے بیوی سے ملاب کر کے فارغ ہوا اگلے بارہ گھنٹے تک تیرے پاس رحمت والے فرشتے نے پھٹک کے نہ دیکھا بتا تیری دکان تیرے کاروبار تیری نوکری کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی چل رہے ہیں گاڑی چل رہی ہیں چلاتے رو بس ایک وقت آپ پر میرے آنے والا ہے یقین جانو ایسی جگہ گاڑی آ کے کھڑی ہو جائے گی میرے عزیزو کے جہاں پر میرے عزیزو آپ کو مجھے کوئی مکینک نہیں ملے گا ایسی جگہ گاڑی آ کے کھڑی ہو جائے گی نہ آگے جانے کا راستہ نظر آئے گا فرشتہ ایسی ہری جنڈی آپ کو مجھے دکھائے گا خبردار اب بچوں والا سٹیشن ختم ہو گیا اب بیوی والے سٹیشن کو تنہیں کراس کر لیا اب باپ دادے والے سٹیشن کو تنہیں کراس کر لیا اب آخری تیری موت کا سٹیشن ہے جس کے اوپر موت لکھا ہوا ہے اس کے بعد اللہ اکبر تم اب اس گاڑی سے نیچے اترے گا اب تجھے پتہ لگے گا کہ زادیرہ کیا لے کے آیا ضروریات زندگی کے لیے کھانے پینے کے لیے اپنا پیسہ ساتھ لے کے جاتا ہے یقین جانو جو بچے آپ کو مجھے کفن پہنائیں گے جو باپ کے میرے بھائی آپ کو مجھے کفن پہنائیں گے دو چادنے بغیر سلی ہوئی ہوں گی کوئی اس کے اندر سوئی دھاگا نہ ہوگا نہ اس کے اندر کوئی خصہ ہوگا نہ کوئی پیسہ ہوگا عمال کی کھڑی کا آپ نے میں نے کبھی سوچا کوئی نہیں عمال کی کھڑی کا آپ کو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل کے سابزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی شعادت کا ذکر کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلح پہ کڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ کے رونے لگ جاتے آپ کا غلام کمبر آپ سے کہتا علی کیا بات ہے آپ نماز پڑھتے ہوئے روتے ہو کھانا کھاتے آپ نہیں روتے سوتے ہوئے آپ نہیں روتے کاروبار کرتے آپ نہیں روتے کھانا کھاتے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں کھاتے ہیں غلام کمبر سے کہتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کا کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے اس کی مرضی ہے قبول کر لے اس کی مرضی موپے مار دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں فجر کی نماز آپ نے میں نہیں پڑھی جمعہ کی پڑھ کے جامیں گے اثر کی پڑھیں گے مغرب عشاء کی پڑھیں گے امانداری سے بتاؤ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے یہ نہیں پتہ لگے گا کہ امام صاحب نے سورہ فاتح کے بعد کونسی سورت کی تلاوت کی کیونکہ اللہ اکبر راہ پہ جانے احتواہ پہ جانے جس راستے پہ میں نے جانا ہی کوئی نہیں جنت تو آپ میں اپنے باپ دادا کی زمینوں میں آلات کرا کے آگئے جسے بزار میں دیکھ لو جنت کا اقدار بنا پھرتا ہے میرے عزیزو پھر بلال حفشی رضی اللہ تعالی نکا چمڑا کیوں دڑوایا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کی شرمگاہ پہ برچیاں کیوں مروائی اگر جنت ایسے ہی مل جاتی تو کربلا کے اندر آنے والوں کا کسور کیا تھا اپنے ملک کا نظام دیکھ لو کیسی گرمہ گرمی ہے اللہ اکبر اقلی تنیشش تو دور کی بات ہے اقلیت تو دور کی بات ہے غیر مذہب تو دور کی بات ہے دوسرے غیر مسلم تو دور کی بات ہے جس گھر کے اندر بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو بیوی شوہر پر الزام تراشی کرے شوہر بیوی پر الزام تراشی کرے اس زمین پہ زلزلے نہ ہیں تو اور کیا آئے تجارت کا آپ کے میرے بڑا گھر بیڑا گھرک ہو گیا بھائی بھائی سے ادار مانگ رہے پہلے سود پہ پوچھ رہے بتا اس کے بدلے کیا دے گا کھانوں کے ذائقے ختم ہو گئے گندم کے ذائقے ختم ہو گئے اٹھا کسیلہ کسیلہ لگ رہے سالن بے ذائقہ ہو گیا تجھے پتہ سالن بے ذائقہ کیوں ہوا اللہ اکبر روٹی بے ذائقہ کیوں پکی کیونکہ پکانے کھلانے والی بے نمازی ہے ایک ایک گھر کے اندر دستت افراد ہیں اللہ اکبر کسی نے بھی فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا اور ہوں سارے کے سارے حسین کے سجدے کو یاد کر رہے ہیں پتہ نہیں ہماری اکول لوگوں پہ پردے پڑ گئے پتہ نہیں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا پتہ نہیں ہم نے سمجھنا ہی ختم کر دیا ہے بڑے بڑے دیندانوں کو دیکھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں ایک ایک گھوٹ کے اندر پورا پورا گلاس پانی پیکٹ کار مارتے ہیں اللہ وہ پور سے کہہ دو یار تو سنت کے مطابع پی لے کہنا میں نترے بڑی لگی سی اللہ اکبر اس گلاس کا تجھے اتنا بڑا حساب دینا پڑے گا جب اللہ قیامت کے دن سنت کی خلاف کرتے وردی کرنے والوں کو جہنمیوں کے پشاب اور پخانے والی جگہ سے نکلنے والا خون پلائے گا سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر نکلے آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی کمر پر تھے جناب بہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا عرض کیا رسول اللہ بڑے کب سے ہو گئے آپ تو جوان اندر گئے تھے آپ پہ بڑا پا کیوں آ گیا آپ کی کمر کیوں جھک گئی فرمایا ابو حریرہ تجھے کیا بتاؤں ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس بیٹھ کے گیا سورہ ہود اور سورہ نبا سنا کے گیا جہنم کی ہول ناکیا سن کے میں محمدی بڑا ہو گیا میرے محترم دوستو بزرگو ہم نے تو اپنی آپ کاٹ لی جوانی چلی گئی بڑے پا آ گیا پتہ نہیں کس وقت میرے عزیزو کسی موڑ پر اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے پتہ نہیں گاڑی میں ہو جائے گھر میں ہو جائے پتہ نہیں راستے میں ہو جائے رب العالمی کی قسم ہے جسے اپنی ذات کے بارے میں اتنا اعتبار کیوں نہ ہو اتنا اعتبار کیوں نہیں ہو اتنا بڑا کھلارہ کیوں کھول کے بیٹھا ہوا ہے ارشاد فرمایا بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا زمانہ آئے گا فرمایا رات کو ایمان والا گھر میں داخل ہو گیا اگر اس سے موت آ گئی تو اسی گھر سے جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا میرے عزیزو اپنا آپ بچانا سرط ہے اپنا ایمان بچانا سرط ہے آپ کے میرے گھر کا محول ایسا کوئی نہیں دکان کا محول ایسا کوئی نہیں آپ کے میرے کالیج کا محول ایسا کوئی نہیں آپ کے میرے سکولوں کا محول ایسا کوئی نہیں آپ کے میرے اداروں کا محول ایسا کوئی نہیں گورنمنٹ کا ادار ہو پرائیویٹ ادار ہو ایمانداری کی بات ہے حسامنا سب تو بڑے بتائیں گے کوئی کہے گا ہم سید ہیں کوئی کہے گا قریشی ہیں کوئی کہے گا میں آرائی ہوں کوئی کہے گا میں کمبو عوان بٹو کوئی کہے گا میں اپنے آپ کو جٹوں کوئی کشمیری شیخ کہے گا لیکن اب بلال امیل کی قسم ہے عوضہ بچانے کے لئے تو جان دے رہا ہے ایمان بچانے کے لئے نماز کے لئے پانچ منٹ نہیں دے رہا ہے رب العالمیل کی قسم ہے میں تو پورے شہر کی بات نہیں کرتا یہ ہماری مسجد کے قرائے کے دکان والے ان پر بھی اللہ کی پھٹ پڑے گی انہوں نے سمجھ کیا رکھے اپنے آپ کو خدا کے قرائے دار بن کے خدا کے پڑوسی بن کر اللہ سے بغاوت کرتے ہیں ان کی کمائیوں میں برکت کہاں سے آئے گی مریں گے ساری صدقی قرائے کی دکانوں میں یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے چار وقت کی آزان کے آواز تمہارے کنوں میں گوشتی ہے تمہارے پیروں پہ فالش کیوں گر گیا تم خدا کے گھر کے اندر کیوں نہیں آتے ہو ہم بزار والوں سے گلہ کیا کریں کوئی دورے مسجد یہاں سے ہے اس دکان سے یہاں تک ساروں کی بات نہیں کرتا چار آتے ہوں گے پانچ آتے ہوں گے لیکن ادھر نماز کے اندر الحمسری پڑی جاتی ہے ادھر سیڑٹ کے پھکے مارتے تجھے غیرت کا خدا کی غیرت کیوں نہیں آتی ہے کوئی دکان ایسی نہیں تھی کوئی مسجد ایسی نہیں تھی کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں دس محرم الحرام کو حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے سجدے کو خراجہ کی دتنا پیس کیا ہو بزار بنتھے گلیاں بنتھی روڈ بنتھے خاردار تارے لگی ہوئی تھی ٹین لگے ہوئے تھے اندر والے کو باہر جانے کی جازت نہیں باہر والے کو اندر آنے کی جازت نہیں ہر وقت حسین حسین تھا ہر گلی میں حسین حسین تھا ہر بزار میں حسین حسین تھا لیکن معذرت کی بات ہے تمہیں بزاروں میں تمہیں روڈوں پہ حسین نظر آیا دس محرم الحرام کے دین مسجدوں کے اندر حسین کا کردار ہی نظر نہیں آیا ہے اتنی بڑی بدرسی بھی پھر کہہ رہے کیا ہو رہے اس سے بھی بتر ہوگا ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی طرح متوجہ کرنے چاہئے ہر وقت توبہ کرنی چاہئے پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے موت کا نکارہ بجھ جائے خدا پاک کی قسم وہ لے جانے میں اسپطالوں کا میں انتظار نہیں کرے گا وہ بلیڈ پریشر شوٹوں نے کا انتظار نہیں کرے گا وہ دل کا وال بندوں نے کا انتظار نہیں کرے گا اِزَا عَرَادَ شَيْعَا اَيَّ قُولَ لَهُ قُلْ فَيَكُونَ اشارہ کر دے گا خدا کی قسم تختہ اُلٹ کے رہ جائے گا میرے پیارو ہر جمعہ ہم اپنا دل جلا کے بیٹھ جاتے ہیں خدا پاک کی قسم تمہارا گلانی کرتے ہیں میں اپنا گلانی کرتا میں تو اپنے آپ کو روتا ہوں جو آگ تیرے میرے گھر میں لگی تھی وہ دینداروں کے گھر میں بھی لگنی شروع ہو گئی ہمیں ڈر ہیں ہم اپنے گھر کے اپنے تمہارے گھروں کی آگ بجاتے بجاتے اپنا گھر ہی نہ جلا بیٹھے ہیں آج 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 میں توبہ کر کے جائے آج آج میں فکر کر کے جائے دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے پہلے اپنے گھر کے اندر خدا کی نافرمانی کی آگ کو بجاتے ہیں جتنا زور ماں باپ بچے کو اسکول میں بھیجنے پہ ڈالتے ہیں اتنا زور خدا پاک کی قسم ماں باپ بچے کو مسلح پہ کھڑا ہونے پہ ڈالنے ہیں تمہیں پوری پیر محل کی گلیوں کے اندر بابا فرید الدین گھن شکر کا غلام نظر آئے گا پروائی کوئی نہیں اببہ نہیں پڑتا بیٹے کو کیسے گئے اور خدا کے واسطے زدگی کا پتہ کوئی نہیں ہے داڑیاں کٹانا چھوڑ دو ورنہ خدا پاک کی قسم کسی بھی کا وقت اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے کسی وقت بھی ایمانداری اسے بتاؤ بچہ پیدا ہوتا ہے گھر کے اندر جاتے ہو یار کے بچہ پیدا وہ مٹھائی لینے مٹھائی لے کے گئے دوست کے بچہ پیدا ہوتا مٹھائی لے کے گئے بہن کے بچہ پیدا ہوتا مٹھائی لے کے گئے تیرے گھر بچہ پیدا ہوتا لوگ مٹھائی لے کے گئے بتا اس کے چوتڑ دیکھیں گے اس کا مو دیکھیں گے مو دیکھ کے پیسے دیتے گے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس کا نیپی کھول کے مجھے دکھاؤ دولے کو مو دکھائی ملے گی مو دیکھ کر بچے کی پیدا اس پر مو دکھائی ملے گی مو دیکھ کر نان چھوچک ملے گی مو دیکھ کر اللہ اکبر دولن کو مو دکھائی ملے گی مو دیکھ کر سلامی ملے گی مو دیکھ کر دنیا کے اندر شیشے کی آگے کھڑے ہوتے ہو امانداری سے بتاؤ اپنا چہرہ دیکھتے ہو کہ کمر دیکھتے ہو اپنی باڈی دیکھتے ہو کہ چہرہ دیکھتے ہو مرنے کے بعد جب کفل کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے لوگ پیر دکھاتے ہیں چہرہ دکھاتے ہیں رب العالمیل کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی چہرے کو دیکھ کر اور قبر میں جانے سے پہلے کفل کے اندر بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے تو کیا خبر ہے کیا امید ہے چیز کی کہ دنیا کے اندر بھی چہرے کو جدگی میں دیکھا گیا مرنے کے بعد بھی چہرے کو دیکھا گیا امام ابو الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوزہ کو سر پر ہم کون سا چہرہ لے کے جائیں گے وہاں مال کا گھٹھا نہیں دیکھا جائے گا وہ چہرہ دیکھا جائے گا کہ میرا امتی کیا لے کے آیا جس امتی کو میں آمنہ کلال کا چہرہ پسند نہیں تھا رب العالمیل کی قسم ہے اسے حوزہ کو سر پر کھڑے ہونے کی جگہ ہی کوئی نہیں ملے گی اوہ میرے پیاروں اوہ لان لو اوہ میرے بچوں میرے بزرگوں میرے تائے چاچوں اپنے ہاتھ میرے میرے ہاتھ جڑوا لو اس داڑی نے تمہارا کیا کسور بکیا کیوں نہیں اس کو بڑھاتے شلوار کمیز اتنی انچی ہو جائے درزی کی ماں بہن جا کے کر دو گے اس طریق کرتے ہوئے پیچا میرے عزیز جل جائے بیوی کی ماں بہنے کر دو گے جو چیز تجھے پسند ہے وہ خراب ہو جائے تجھے برداس کوئی نہیں جو سارے نبیوں کے سردار کو چیز پسند ہے رب العالمیل کی قسم ہے وہ خراب ہو جائے تو خدا کو برداس کوئی نہیں کب رکھو گے چیرے پر سننے حسول کب تک خضاب لگا لگا کر اپنی اسلیت کو چھپاؤ گے آج قاریتیق صاحب میں یہ خط بنا رہا تھا ادھر سے دو بال داڑی کے چلے گئے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا پتہ نہیں میں نے کتنی ہزار مرد باستغفار پڑی کہ دو بال چلے گئے اللہ معاف فرما دینا اور رو بھی لیا گاڑی کے اندر بیٹھ کے یہ کوئی عام چیز ہے اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دولہ بن کے گئے زمین نیچے میرا نبی اوپر آسمان نیچے میرا نبی اوپر ساتوں آسمان کے اوپر میرا نبی صدرت الملتہ کے اوپر میرا نبی عرش مولا کے اوپر میرا نبی جنہوں فرشتوں نے عرش کو تھا اللہ دینا یحمیلون العرش ومن حولہو آٹھ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے میرے نبی جب وہاں سے یکر کے گدرے آٹھ فرشتوں نے حضور کا یکر کے چہرہ دیکھا اور آٹھ کے آٹھ فرشتے مسکرا کے کہنے گئے سبحانک کتنا سونا چہرہ ہے جس کے چہرے پر اللہ نے داڑی جیسی سنت کو سیاہ دیا ہے فرشتے خس پڑے دیں یا جس کا دل چاہتا ہے کٹر 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 سلون ہے لانہ جیسے سلونہ پر جو حضور کی سنت کا مزاک اڑاں ہے کہندے نے پیودہ دل دکھاوے پتر سکھی نہیں رہندا امتی حضور کا دل دکھا کے سکھی کیسے رہ سکتا ہے بے شک تجھے آئی ایم اف والے کرزے دے دیں بے شک امریکہ والے تجھے اپنے سر کے اوپر بٹھا لیں اگر حضور نراز ہو گئے خدا پاک کی قصب دنیا میں سکھ کا سانس نہیں ملے گا کر لو میرے پیارو آج نیت کہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ تو کہہ دو کم اسے کم اللہ کرے نراز نانا تم میرے پیارے میں اللہ کی قسم یہاں بھی تمہارے بوسا لے لوں تمہارے موتھے پر بھی بوسا لے لوں لیکن اگلا جمعہ ہے زندگی کا پتہ کوئی نہیں لیکن میرے عزیزو اگلا جمعہ ہے چہرے پہ سنت کی بہار نظر آئے تم یہاں بیٹھو کنیکشن تمہارا مدینہ شریف میں حضور کے روزے سے مل جائے اس تو میرے عزیزو ہمیں خیال ہونا چاہیے عمر گزر گئی بڑا پایا پڑا ہے پتہ نہیں کس وقت سیکل کی نظر ہو جائیں کوچ کی نظر ہو جائیں موٹر سیکل کی نظر ہو جائیں بے ہیائی عام فاسی عام اب کوئی دنیا کے اندر رہنے کو دل نہیں کرتا میرے خاندان نبوت ہے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ہے مدینہ شریف سے رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری دیکھے آ رہے ہیں یہ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ نو یہ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد میں رونے کی آواز آئی سرکارِ بدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ مبارک میں تصریف لے گئے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے مسجد گیا تھا تب بھی نوا سے رو رہے تھے مسجد سے آیا تب بھی نوا سے رو رہے کہ اببا جی آپ کو پتہ ہے آج چھے دن ہو گئے حسن حسین کے حلق کے اندر ایک لکمہ روٹی کا نہ گیا اور میری چھاتی سوک گئی اببا بھوک کی وجہ سے اللہ اکبر میرے سینے میں دور کی دھارے کم ہو گئی تیری بیٹی نے دودھ نہیں پلا سکتی میرے نبی نے میرے عزیزوں مسجد میں چندہ نہ مانگا بیت المال کا جا کے دروادہ نہ کھٹ کھٹایا بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ انہ کو گودی میں لے کر اپنی زبان مبارک چسانہ شروع کر دی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سحراب ہو گئے پھر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گودی میں لے لیا پھر آپ نے زبان چسانہ شروع کر دی جب دونوں نے زبان نکال دی جلچے روپے آنسوں نظر آ رہے تھے اس انخصار پہ جب مسکرات نظر آئی رحمت والے نبی تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتی ہے بعض وقت کبھی میں حسل کے موں کو سنگا کرتی کبھی حسین کے موں کو سنگا کرتی رب العالمیل کی قسم ہے مجھے چھے چھے مہینے تک ان کے لبوں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی کتنی بڑی شہادت ہوئی ہم نے ایک دن کے اندر ان کی زندگی کا چپٹر کلوز کر کے رکھ دیا اندازہ لگاؤ جمعہ پڑھنے والے مسلمانوں غیور مسلمانوں آپ اندازہ لگاؤ کیا عالم ہوگا اللہ اکبر ماں کے سامنے بیٹے کے ہاتھ پہ کٹ لگ جائے ماں سے برداشت نہیں ہوتا جل کے گلے کٹ گئے جل کے گوش کی بوٹیاں بن گئی بتاؤ فپی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے عزیز ہو ایک نہیں ایک گھر سے گیارہ جنازے اٹھے ایک گھر سے آٹھ جنازے اٹھے ایک گھر سے چار جنازے اٹھے گاؤں میں قرآن مچ گیا جس میدان سے بہتر جنازے اٹھے ہو اور سوال نے والی ایک عورت ہو جو سر پرست ہو وہ بھی ستر اسی تیر اور نجزوں کے زخموں کی نشان میں لیٹا ہو اور بیل کا چیرہ دیکھ کر اپنی آخری ساتھ سے نکار رہو بتا وہ کتنا بڑا کلیجہ لے کے سبر کا دامن دکھا رہی ہوگی ہمارے ہاں تو ایک وقت کی روٹی نہ پکے محلے میں قرآن میں بجری قابل زادہ آگیا محلے میں قرآن میں خدا کی نشکری ہو رہی ہے اور تنہوں نمازہ دی پھئی ہے بیل طرح پہ ادا کرے گا پورا خاندان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کربلا کے میدان میں کٹا ہوا ہے چناب قاسم حضرت حسن عزی اللہ تعالی انہو کی نشانی اللہ اکبر جب بھائی کا بیٹا میدان کے اندر اترا اللہ اکبر کوفے والے بھی ایک مربع حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کر اپنی تلواروں کی نوکوں کو نیچہ کر لیا شہزاد حسین عزی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا اے کوفے والے تلواریں چلتے کیوں نہیں اللہ اکبر میرے عزیز و کوفے کے سردار بول اٹھے کہ ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر میں قاسم نظر نہیں آ رہا بلکہ چودوی کا چاند نظر آ رہا ہے اتنا حسین پہلا تیر لگا جناب قاسم رضی اللہ تعالی انہوں کے سینے پر جھٹکا چھوٹی سی جانتی تیر لگا جھٹکا کھا کے زمین پہ گرے اور کہنے لگے دیکھ بابے کی خواہش پوری ہو گئی جناب قاسم رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا جناب قاسم رضی اللہ تعالی انہوں جناب قاسم کے دھڑ کے اوپر وجود کے اوپر لیٹ گئے اور اپنے لبوں سے قاسم کے لبوں اور ماتھے کو چھوما اور آسمان کی ترمو کر کے کہا اللہ بدلے تو لینا اور بیٹے کے بتیجے کے چہرے کی درف دیکھا فرمایا بیٹے ماف کر دینا آج تیرا چچا بے بس ہے تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ کو مجھے جہاں سر کی نماز نہیں موڑا میں قتم ہو گیا مسلم بن عوجسہ میرے عزیزوں یہ کون تھا جو حضرت عباس اور حبیب کے کندے پر ہاتھ مار کے گیا اور کہہ رہا تھا حدیتہ دیم مہدیہ اليوم التلقا جدہ کا نبیہ اللہ اکبر میں تمہارے سے ایک سٹیپ آگیا گیا میرے کردنل کٹ گئی آخری ساتھ سے میری باقی ہے حسین ان تینوں سے ان تلواروں سے ان نیزوں سے ان دو ہزار یا چار ہزار کے کفی لسکر سے پریشان نہ ہونا میں کٹ بھی رہا ہوں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں نانا محمد گوٹ پھیلا کے حسین تیرا انتظار کر رہا ہے وَالْجَنَاحِنِ جَعْفَرَ الْقَمِيَّةِ وہ دیکھ کون کھڑا ہے وَالْحَسَنُ الْمُرْتَزَى عَلِيَّةِ وہ دیکھ کون کھڑا ہے تیرا چاچا اللہ اکبر حسن کھڑا ہے علی کا بچڑا کھڑا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جنت کے نظارے کر رہی ہیں اور دیکھ تو تیل دل کا پیاسہ پریشان نہ ہو یہ دیکھ تیرا چاچا ہو جائے کون سر کا پانی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے لیکن میرے عزیزوں بدنصیبی کی بات ہے ملک پاکستان ہو اسلامی ریاست ہو اسلامی قانون ہو اللہ اکبر پھر بھی آج تک ہم یہ فیصلہ کر نہ سکے حسین کس کا ہے اگر یہاں تھوڑی سی میں عرض کر دوں یہ شایت ہو جائے گی نمازیوں سے زیادہ لکھنے والے بیٹھے تھپ تھپ لکھ کے آگے پہنچا دیں گے تم بھی خدا کا خوف کیا کرو حسین نمازی حسین کا تعلق نمازیوں کے ساتھ حسین قرآن کا کاری اللہ اکبر حسین کا تعلق کاریوں کے ساتھ حسین حاجی حسین کا تعلق حاجیوں کے ساتھ حسین دیندار حسین کا تعلق دینداروں کے ساتھ حسین کی بیٹیاں پردے دار حسین کا تعلق پردے داروں کے ساتھ ہے ہم پر امن لوگ ہیں نہ کبھی انتشار کی بات کی نہ کبھی انتشار کو پسند کرتے ہیں نہ کبھی انتشار پھیلاتے ہیں آج جو ملک پاکستان کی فضاء پوری دنیا کے اندر خراب کی گئی ہے جو عقلیتی نشستوں پر یا عقلیتی قوموں پر غیر مسلموں پر جو ظلم و ستم ہوا میرے عزیزوں جنہیں جرم کیا اس کا توتہ پتہ کوئی نہیں میرے عزیزوں بے شک مسلمان تھے یہ غیر مسلم تھے لیکن جو تمہارے ملک پاکستان کے اندر یہ پرسوں کھلواڑ ہوا لوگوں کے مکان جلا دیا گئے تیل چار بندوں کو بے گناہی میں عزیزوں مار دیا گیا الحمدللہ اگر اس دن جمعہ ہوتا تو اس دن آج جمعہ ہے ہم پاکستانی بحثیت قوم کے ہیں ہم پاکستان کے اندر رہ کر پر امن تجاج ریکارٹ کراتے ہیں جو کچھ ہوا یہ سارے کا سارا غلط ہوا ہے کیا بغام دیا بری دنیا کے کفریہ ممالک کو اگر مسلمانوں کے ملک پر مسلمانوں کی ریاست پر اگر مسلمانوں پر کوئی حرف آجائے پریشانی آجائے پوری دنیا کی اسلامی ریاست کھڑی ہو جاتی ہے اگر غیر مذہب پر کوئی حرف آیا تو کیا پوری دنیا کے غیر مذہب غیر ملکی کھڑے نہیں ہوئے میرے حضیزوں اس کے نتائز آپ کے میرے لئے اچھے نہیں ہوں گے اللہ ناک ریاستہ وقت آئے تیرے میرے پاسپورٹ کی تو سو دیا کے اندر ویلیو کوئی نہیں اسلامی ملکوں کے اندر تیری میری کرنسی کا بھائی کارڈ کر دیا گیا تمہیں میرا جیز آپسلس سے پچھلے ابودہبی کے ائرپورٹ پہ تھا سوہت افریقہ سے وہ جو ویلچر چلا گیا ہے میں نے اسے ایک ہزار پیا دیا وہ ہس کے میری جیب میں واپس دال کے چلا گیا کہ لگت ہمارا بنگلہ دیشی تھا کہ اس کرنسی کا میں نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ چائے کا کپنی آئے گا اس کو رکھو اپنے پاس لو لیکن میں نے اسے کہا تجھے کیا بتاؤں میرا پاکستان میں آکے دیکھ لے اس ہزار روپے کے پیچھے بیٹا باپ کے گلے کے اوپر چھوڑی چلا رہا ہے آجا آجا تمہارے چھوڑے دیکھ پاکستان میں بیٹیاں ہماری نہ بچی بیٹوں کرنا بیٹوں کی میرے عزیز ہو بیٹیاں ہماری نہ بچی بیٹے ہمارے نہ بچے مستقبل خاک میں مارا رول گیا بابا جی پتراندہ کی مستقبل بابا جی آپ بتاؤ بچوں کا آپ بتاؤ بچوں کا کیا مستقبل زیرو بٹا زیرو جنہیں باپ کرنے کا طریقہ نہیں وہ اسلامی ریاست کو کیسے سبال لے گا جو باپ کو تو تو کر کے گل کرے مانو کہ اما تو پرد چولانہ مار ماں خدا پاک کی خبردار ماں باپ کی طرف انگلی نہ کرنا ورنہ خدا کار شرکت کے اندر آ جاتا ہے مانو کہ اندر چولانہ مار پیننو کہ اندر بوتھیتیں مارانگا پر آدے فیصلے جامعہ عثمانیہ دے اندر آلتوں کے میں خون تیرا خون تیرا فیصلے عبدالحان کرتا بھرے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں میرے عزیزوں جب قیدی ہو کے آیا کرتے آپ مسجد میں اندر سارے صحابہ کو بلالیا کرتے اور فرماتے صحابہ اللہ اکبر دین سیکھنے کے لئے آئے اسلام سیکھنے کے لئے آئے تم نے کتابوں سے اسلام نہیں سکھانا اپنے کردار سے اسلام سکھانا آئے اور میرے صحابہ خود سوکے ٹکڑوں پہ جدگی گزارنا اندرکے کے سرداروں کافروں کو گھیلی گھی والی روٹی کھلانا رب العالمیل کی قسم ہے آج تو میں سال سال تبلیغ میں لگائے اپنا آپ نے صدرتا صحابہ کے گھر کے ایک وقت کی روٹی کھایا کرتے تھے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرتے تھے تین دین مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لاکے باندھا جایا تھا صحابہ اپنی نمازوں کا طریقہ دکھاؤ اپنے ذکر کا طریقہ دکھاؤ خشیتِ الہی میں رونے کا طریقہ دی اٹھاؤ اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھانے کا طریقہ دکھ لاؤ چوتھے دل فجر سے پہلے کہتے رسیاں کھو دو اللہ اکبر ہم سردار ہم نے نہیں آئے محمد تر غلام بننے کے لئے آئے ہر مسجد کے اندر ہزار آئے ڈڑھ ہزار نمازی ہے جمعہ کی نماز میں آنے والا بتاؤ اگر جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے باہر کوئی غیر مسلم کھڑے ہو آپ میں اپنے کردار اپنی نماز سے میرے عزیز ہو سے کیا پیغام دیں گے اللہ اکبر یہاں تو قاریتیق صاحب بیس منٹ پندرہ منٹ اگر تقریر میں زیادہ لگ جائیں میں کوئی گانا تھوڑی سناتا ہو اللہ کھول دیتے ہیں بیان ہونے شب باہر والے باہر والے چیکہ نکل جاندی ہیں اے مار گئے اے مار گئے انی دیر انی دیر انی دیر انی دیر چھتی کرو جی صدیقی صاحب چھتی کرو جی اے پونے دو باری پڑھائے کرو جی دو باری جمعہ پڑھائے کرو تو اس تو باہر جا کے سنوکر کے ڈبیر پر کھے کھانی ہے ہم نے کھانے کے تمہیں لالچ دے دیئے پلے سے دے کے پکوا رہے ہیں کہ مجلسی ذکر کے اندر بیٹھو مدراز نہ ہونا میرے دل کے اندر بات آئی میں شکوا ہو جائے گا غیروں کی کیا بات کروں میرے اپنی مسلس ذکر کے اندر کوئی نہیں بیٹھتے وہ دوڑنگے پاچی جانگے پتہ نہیں عبداللہ نانے سنگلہ پائیوں یہ تھے گھر کا منظر خراب ہو پیٹ کرو گھر کا منظر اجلا اجلا لگتا ہے آردل گناہوں کی نحوست اس دل پہ پڑی ہو پدرہ منٹ اللہ اللہ کر کے دیکھنا خدا کی قسم پھر دل کا منظر اجلا اجلا لگے گا اسی حوالے کمرے میں چار چار علمار یہاں سیکھی لگے جو دس منٹ اللہ کا ذکر برداشت نہیں کرتا میرے عزیزوں اسے حسین کو نیزے کے اوپر دکھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام ایسے آتا ہے کون پڑھا ہوئے عونہ محمد عباس عثمان عبو بکر عبداللہ کون پڑھا ہوئے اللہ اکبر کا کون پڑھا ہوئے کون پڑھا ہوئے میرے عزیزوں نبی کا پورا خاندان آلِ بطول پڑی ہوئی ہے آلِ زینب پڑی ہوئی ہے سارے کا سارا خاندان بہتر گن گن کے حسین پھر بھی پوچھ رہا ہے کوئی اندر بچا کہ نہیں بچا حضرت زینب کہنے لگی اللہ اکبر حسین اللہ اکبر کوئی تجھے کیا بتاؤں اندر میں بچی اور بہار تو ہوا چاہوا ہے زینب کوئی کونے کھانچے میں پڑھا ہو کہنے لگی اللہ اکبر کوئی نہیں پڑھا ہوا اے زینب جب ویت اٹھا کر علیہ الاسغر کی تیرے پاس لائی جاتی ہے تو کیا کہتی ہے کہتی جو سبرنا نے محمد نے قائف کی گلیوں میں بتایا تھا آج سبق سنانے کا کربلا کے اندر وقت آ گیا ہے جنہوں نے بال پھاڑے جو روئی جنہوں نے اپنا گلہ چاہ کیا قدائے پاک کی قسم جنہوں نے جوتے اتار کے ننگے پاؤں کربلا میں پھرا وہ کوئی اور ہی ہوں گے ان کا کربلا والوں سے مدینے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے سوچو تو صحیح میرے پیارو کل کی سنتے ہو اور کیا کیا دونہ بنیاں سناتے ہو اللہ اکبر میرے عزیزو میں دنیا کی بات نہیں کرتا میں مدینے کی بات نہیں کرتا میں مکہ کی بات نہیں کرتا میں بدروہت کی بات نہیں کرتا میں کربلا کی بات نہیں کرتا قیامت کا دن ہوگا پلسرات سے نبی گزریں گے ولی گزریں گے غوث کتب افضال گزریں گے جب خاتونِ جللت آئے گی حسن حسین کی امی آئے گی زینب محسن کی امی آئے گی اللہ اکبر عرش عظیم کا مالی کلال کرے گا یا غزو من ابسارکم اے آدم صفی اللہ نونجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسمعیل زبیہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ یوسف صدیق اللہ دعوت خلیفت اللہ عیسارہ اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر عمر اسمحان اے میرے سارے نبی کے یاروں غوث کتب اب ڈالو پیرو فقیرو سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچی کرلو کیونکہ اس وقت پل سراز سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے نظری نیچی کرو نبیوں تم بھی اللہ نبیوں نیچی نظرے کرلو میرے نبی کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے امانداری سے بتاؤ جس کی بیٹی کے پردے سے نبیوں کا پردہ کرایا گیا ہو ہو سکتا ہے سے مارتا دل تمہارا یوں کھڑی تھی اممہ زینب اللہ اکبر جس نے کوفے کی گلی میں سے پوچھتے ہوئے پوچھا تھا بیٹا اللہ اکبر بتا میں کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ وہی ہستیاں تھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کے جھولا دیا کرتے تھے یہ وہی ہستیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے اونٹ جیسی اونٹ جیسی اللہ اکبر مثل بنا لیا کرتے تھے یہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پہ بٹھایا کرتے تھے یہ وہی لوگ ہیں اللہ کا نبی جن کو اپنی گود میں لے کے ممبر پہ بٹھایا کرتے تھے یہ وہی لوگ تھے جن کے لیے اللہ اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں لیٹے ہوئے اما فاطمہ بھی لیٹی ہوئی ہے نبی کے گھر میک کے اما فاطمہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی مانگ لیا اما مجھے پانی دے دے نانا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن لیا آپ نے فرمایا فاطمہ تو لیٹی رہ تو نہ اٹھ میں محمد اس کو پانی پی لاؤں گا اممہ کہتی میں دیکھ رہی اللہ کے نبی نے پانی بھرا مٹکے سے اور حضرت حسن کو پلانا شروع کر دیا میں نے کہا ابباجان آپ تو نہ کیجئے فرمایا نا بیٹی تو لیٹی رہے مجھے پتہ علی کے گھر کے اندر تیرا کیسا گزار ہے سارا دن بچوں میں لگ کے تھک ہار جاتی ہے جانوروں کو چارہ ڈال کے چکی پیس کے تھک جاتی ہے میں محمد تجھے رات کو بے آرام نہیں کرتا امانداری سے بتاؤ رات کی طریقی میں محمد جیسے بے آرام نہ کرے اللہ اکبر اس ان کی نسل کا کربلا کے اندر کیا حال ہوا ہے سوچو دوسری میرے پیارو بات ایک کی ہوتی بات دو کی ہوتی بات تیل کی ہوتی بات چار کی ہوتی یہاں تو پورے کا پورا کنبہ لیٹا ہوا ہے اوئے لوگوں کسی کے گھر دو جنازے آ جائیں کسی کے گھر ایک جنازہ آ جائیں میرے پیارو پورے محلے میں قرآن مجھ جاتا ہے بزار بند ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہاں سے بہتر کا کفن لے کے آتی کون ان کی قبریں بناتا اللہ اکبر میرے عزیزوں جو اسماعیل پیڑی سے پانی کا چشمہ نکلوا سکتا ہے محمد کے نواسے کے لئے پانی کیوں نہیں نکال سکتا تھا میرے عزیزوں خدا نے بتنا تھا میں بے نیاز ہوں لوگ حسین کو مشکل کو شاہ مانیں گے لوگ علی کو مشکل کو شاہ مانیں گے اللہ جللہ شان انہیں فیصلہ فرما دیا علی کے بچڑے کو ایک ایک پانی کے گھونٹ پر ترساؤں گا یہ میری عزمائش ہوگی لیکن آنے والے وقتوں میں قیامت کے دن میں ایسے حوزے کو سر کا مالک بناوں گا یا اللہ وہاں تو حوزے کو سر قدموں میں آ گیا یا کربلا میں دریائے فراد کے ساتھ پانی کیوں نہ پلایا فرما اللہ اکبر یہی تو بتانا چاہتا تھا مشکل کو شاہ علی نہیں ہے مشکل کو شاہ خدا ہے اگر خدا پاک کی قصب حسین مشکل کو شاہ ہوتا حسین خدا ہوتا حسین مولا ہوتا تو اپنے بچے کے لئے پانی کے گھونٹ کو نہ ترستا اللہ اکبر فرمایا جو بے پرواہ ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے اللہ اکبر جو پانی کی ضرورت نہیں وہ خدا ہوتا ہے جو پانی کے گھونٹ کو ترسے وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے کربلا کے اندر سبق یہ سمجھانا تھا لیکن امت اس سبق کو الٹائی دھورانے لگ گئی کہاں در ایفورات میرے عزیزو آپ جمعہ پڑھنے کے لئے قدم قدم پہ پانی کے کولر روح زے کا سربت میرے عزیزو آپ کے لئے دیمون ڈال کے سامنے رکھا ہوا لیکن خیال ہے یار کوئی یہاں سے آئے گا کوئی یہاں سے آئے گا کوئی یہاں سے آئے گا اللہ جامعہ عثمانیہ والوں کا بھلا کرے تھنڈے پانی کا انتظام کر رکھے ورنہ جمعہ آپ کا نماز آپ کی رب آپ کا آپ نے رب کو راضی کرنا انہیں کیا ضرورت ہے ٹوٹیوں سے جا کے پانی پیو میرے عزیزو دو قدم چل کے آئے آپ کے لئے پانی کا انتظام خدا نے کروا دیا جو مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آئے تھے کہ اللہ ان کے لئے زمین سے پانی نہیں نکال سکتا تھا یہ خدا کی مشیعت تھی یہ خدا کو منظور تھا اللہ نے پیاسا ترسایا فرما او محمد کے نوازو آج پیاسے ہو کر قرآن سنا او کل نبی کے ہاتھوں سے تمہیں حوزے کو سر پلواؤں گا جنت کی نہرے تمہارے قدموں میں ڈلواؤں گا تمہیں جنت کی سردانیاں ڈلواؤں گا اللہ اکبر ان اللہ ہمہ سابرین حسین عزی اللہ تعالیٰ انہیں خطبہ دے کے جب فرمایا تو اللہ اکبر تمہیں میری قدر کوئی نہیں تمہیں آج مجھے کربلا کی ریت پہ لٹا دیا اللہ اکبر تمہیں آج کربلا کی ریت پہ مجھے لیٹا دیکھا تمہیں نانے کے کندوں پر مجھے نہیں دیکھا ہے اللہ اکبر تمہیں نانے کے سینے کے ساتھ لگا مجھے نہیں دیکھا ہے نانے کو ہونڈ چوستا تمہیں نہیں دیکھا ہے اللہ ہوا یہ اللہ کو منظور تھا میرے عزیز و مالک کون ہے اللہ خالی کون ہے اللہ مشکل کشا کون ہے اللہ حاجت روا کون ہے اللہ پالا نہار کون ہے اللہ دن رات پیدا کرنے والا کون ہے اللہ فصلے اگانے والا کون ہے اللہ درختوں میں پھل اگانے والا کون ہے اللہ سمندر کے اندر خدا پاک کی قسم تیری ٹینکی کے اندر اگر لکھے لگا دیا چار سو گیلن پانی ہے تو اللہ اکبر پانی کی ٹینکی کے اندر کتنوں کو نہیں گن سکتا اللہ سات بر ریاضم کے سمندروں کے کتنوں کو گن کے بتا بغیر گنے بتا سکتا ہے اللہ ہے حاجت روا اللہ اگر میرے عزیزوں مشکل کشا محمد الرسول اللہ ہوتے تائف کی گلیوں میں خون نہ بہا ہوتا میرے عزیزوں گر مشکل کشا اگر سارے اختیار اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہو میرے پیاروں میں اگر دوئی تمہیں دیو بندیوں کا قیدہ نہیں بتلا رہا میں تمہیں اہل ادیسوں کا قیدہ میں تمہیں بریلی مسلکہ سیفی مسلکہ قیدہ نہیں بتلا رہا بلکہ میں تمہیں مدینے میں ابو بکر کا قیدہ بتلا رہا ہو عمر عثمان کا قیدہ بتلا رہا ہو محمد کے یاروں کا قیدہ بتلا رہا ہو عقیدہ کیا ہے میرے عزیزوں ہر چیز میرے عزیزوں اللہ کے اختیار میں جو با اختیار ہے جو خود اختیار خود مختار ہے وہ اللہ ہے جس کے پاس اختیار کی قلت کو اختیار کا آرڈر کوئی نہیں جس کے پاس ذرائع کوئی نہیں محتاج آپ میں غنی اللہ کی ذات ہے میرے عزیزوں کوشش کرنا کبر کے کوٹھنے میں جانے سے پہلے بے شک پیر محل بے منے یا مدینے میں منے جنت المعلق میں امہ خدیجہ کے قدموں بے منے عقیدہ ذرا صاف ستھرہ لے کے جانا اللہ اکبر میرے عزیزوں ایسا پین لے کے جانا جس کی سائی نہ پھیلتی ہو ایسا پیپر لے کے جانا میرے عزیزوں اللہ اکبر جس پر دیمک یا ردی کٹوکڑے کے اندر نہ جائے عقیدہ صاف لے کے جانا اللہ اکبر نمبر عمال میں کمی ہوئی معاملہ چل جائے گا عمال کے گھٹھر لے کے گئے چابی نہ تالے کو لگی معاملہ مشکل ہو جائے گا میرے پیار و عقیدہ صاف صاف لے کے جانا جو کام میں نہیں کر سکتا اللہ اکبر سارے کام اللہ کرتا ہے رزق کون دیتا ہے زور سے بول دو نظر اللہ سبحان اللہ تمہارا میرا ایمان تازہ ہو جائے گا رزق کون دیتا ہے اللہ یا اللہ جو زبان تیری توحید کے طرح نے سنائے قیامت کے دن پہلی پیاس حضور کے حضور کو سر سے بجا دینا یا اللہ جو تیری توحید کے طرح نے سنائے قیامت کے دن انہیں شرمندہ نہ فرمانا